اسلام علیکم کلاس ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے جنرل سینس کلاس 6 اس کا یونٹ 3 ہم لوگ ہم نے سٹارٹ کیا تھا جو کہ تھا فوٹو سینٹسز اینڈ ریسپائریشن ان پلانٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فوٹو سینٹسز تو ہم نے آج اس لیکچر میں ڈسکس کرنا ہے کہ فوٹو سینٹسز کیسے ہوتی ہے اور یہ پلانٹس کے اندر اور اس کا ہیومن کے ساتھ یا لیونگ سینٹس کے ساتھ کیا انٹریکشن ہے تو اس کی ڈیفینیشن صاحب سے پہلے دیکھ رہتے ہیں کہ پلانٹس میک دیئر فوڈ یوزنگ کارپنڈا ایک سائٹ اینڈ وارٹر ان دی پریزنس آف سان لائٹ اینڈ کلورو فیل اس پروسس اس کارڈ ایز فوٹو سینٹسز کہ پلانٹس کارپنڈا ایک سائٹ اور وارٹر کو یوز کر کے سان لائٹ کی موجودگی میں ایک رییکشن کرتے ہیں کہ جسے ہم کہتے ہیں فوٹو سینٹسز اور اس میں اس کے بائی پروڈکٹس ہوتے ہیں گلوکوز اینڈ اکسیجن تو فوٹو سینٹسز ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں پلانٹس کارپنڈا ایک سائٹ جو کہ سٹومیٹا جب اوپن ہوتے ہیں دن کے وقت تو وہ کارپنڈا ایک سائٹ کو لیز کے اندر اکٹھا کرتے رہتے ہیں اور وارٹر جو کہ اس کی روٹس کے اندر موجود ہوتا ہے پلانٹس کیا کرتے ہیں اس کے اندر زائلہ موجود ہوتے ہیں وہ وارٹر کو لیز کے اندر پہنچا دیتے ہیں مطلب وہ وارٹر کی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں فرام روٹس تو لیز جب لیوز کے اندر وارٹر اور کربن ڈیک سے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک ریکشن ہوتا ہے جسے کہتے ہیں فوٹو سینٹھیزی کیونکہ پلانٹس جو ہمارے پاس ہیں یہ ہیں آٹو ٹراف آٹو ٹراف وہ ہوتے ہیں جو اپنی خورا خود تیار کرتے ہیں پلانٹس نے اپنی خورا خود تیار کرنی ہوتے ہیں یہ کسی دوسری چیز پر انڈیپینڈ نہیں کر سکتے جیسا کہ ہم ہیومن ہیں یا اینیمل جتنے بھی ہیں وہ یا تو گوشت کھا لیتے ہیں کسی دوسری اینیمل کا یا وہ سبزیاں کھا لیتے ہیں تو لیکن پلانٹس جو پی ہیں یہ اپنے خورا خود تیار کرتے ہیں اور وہ کس عمل کے طرح کرتے ہیں وہ جس عمل کے طرح خورا خورا خود پریپیئر کرتے ہیں اسے کہا جاتا ہے فوٹو سینٹھیز اور فوٹو سینٹھیزیز یہ پلانٹس کے لیوز کے اندر ہوتی ہے اس کے اندر کاربن ڈیک سائیڈ اور وارٹر مل کے ایک ریکشن کرواتے ہیں سورج کی موجودگی میں اور اس ریکشن کے جو بائی پرادکس ہوتے ہیں وہ گلوکوز اور اکسی جان ہوتے ہیں جو وارٹ ہمارے پاس فوٹو سینٹھیزیز اس کمبینیشن آف ٹو گریک وارٹس فوٹو اور سینٹھیزیز فوٹو کا مطلب ہوتا ہے لائٹ اور سینٹھیزیز کا مطلب ہوتا ہے میک کہ لائٹ کی موجودگی میں خورا کو تیار کرنا تو فوٹو سینٹھیزیز میں یہ ہوتا ہے کہ لائٹ جب سورج کی روشنی ہوتی ہے دن کے وقت پلانٹ سے اپنے خوراک خود تیار کرتا ہے دن کے وقت یہ فوٹو سینٹھیزیز کا عمل ہوتا ہے رات کے وقت یہ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں لائٹ کی موجودگی بہت ضروری ہوتی ہے یہاں پہ آپ لوگ ڈائیگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سان لائٹ آ رہی ہے یہاں سے پلانٹ پہ گارپنڈ ایک سائیڈ وہ بھی لیڈز کے اندر اور وارٹ جو کہ وہ روٹ سے ابزاب کرے گا اور ٹرانسپورٹ ہوگا یہاں پہ فوٹو سینٹھیزز کا عمل ہوگا اس کے نتیجے میں اکسیجن اور شوگر جو کہ گلوکوز کے مالکیولز ہیں وہ پلانٹ سے باہر ایکسکریٹ اوٹ ہو جائیں گے مطلب وہ پھر پلانٹ کو اگر خوراک ضرورت ہوگی تو وہ پھر اس کو یوز کرنا شروع کر دے گا ایکسپلینیشن کی بات کرتا ہے پلانٹ آلسو ایوال اکسیجن ڈیورنگ فوٹو سینٹھیزز پلانٹ کیا کرتا ہے کہ اکسیجن کو فوٹو سینٹھیزز کے دوران بیٹ ایکسکریٹ کرتا ہے دو جو ریممبر دیٹ آل آرگنیزم ڈیورنگ ریسپیریشن کہ ہم لوگ ہم جتنے بھی آرگنیزمز ہیں جتنے بھی لیونگ آرگنیزمز ہیں سارے کیا کرتے ہیں کہ اکسیجن کو یوز کرتے ہیں ایز ای ریسپیریشن اگر آرت میں اکسیجن ہی موجود نہ ہو تو لائف ایمپاسیبال ہے تو اکسیجن جو کہ جس کی ویسے لیونگ آرگنیزمز آپے ہی مطلب زندگی جی رہے تو وہ کہاں سے آرہی وہ پلانٹ سے آرہی اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سی او ٹو یہ کاربن ڈائک سیٹ ہمارے پاس ہے واتر انہوں نے آپس میں کمبائن کیا اندھی پریزنس آف سان لائٹ پھر کون سے ملکیل ہمارے پاس یہ بائی پرادکٹ ہیں جو کہ گلوکوز ہے اور اکسیجن گلوکوز پلانٹس یوز کر لیتا ہے خوراک کے طور پر وہ اس کو یوز کرتے ہیں اسے جب چاہیے ہوتا ہے اور اکسیجن کو وہ کیا کرتا ہے باہر نکال لیتا ہے اکسیجن پھر لیونگ آرگنیزم جتنے بھی ہیں وہ اس کو ایزا بائی پرادکٹ یوز کرتے ہیں پوٹسینٹسز کے اہمیت کیا ہے پوٹسینٹسز is one of the most important chemical change that takes place in our world پوٹسینٹسز بہت ہی اہم ایک chemical change جو کہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے کیسے ہیں ہمیں کیونکہ پلانٹس کو جب وہ کارپنڈ ایکسائیڈ ہم ہیومن کو جتنے بھی لیونگ آرگنیزم تھے وہ کارپنڈ ایکسائیڈ کو جیسے ہی ریلیز کرتے ہیں تو وہ پلانٹس اس کو ابزار کر لیتے ہیں اور پلانٹس اکسیجن کو ریلیز کرتے ہیں اکسیجن اگر نہ ہو تو وہاں پر لائف ایمپاسیبل ہوتی ہے اگر ارث پر اکسیجن ہے تو وہ صرف پلانٹس کی وجہ سے اور یہ جو فوٹسینس کا عمل ہے سب سے پہلے یہ ایولوشن بتاتی ہے کہ یہ سب سے پہلے سائنو بیکٹیریا کے اندر ہوا تھا اور فوٹسینس کے دوران جو اکسیجن تھے وہ اکٹھی ہوتی رہی اسی وجہ سے اوزون لیئر بھی بن گئی اور پوری جو آگے لائف ہے وہ وجود میں آئی ایفوٹسینسیز دیڈ ناٹ ٹیک پلیس نیرلی آر لیونگ تنگز وڈ ڈائی جب تک فوٹسینسیز نہیں ہوگی تو اکسیجن پروڈیوش نہیں ہوگی اگر اکسیجن پروڈیوش نہیں ہوگی تو پھر کوئی بھی جو لیونگ آرگنیزم ہے وہ زندہ نہیں رہ پائے گا تو فوٹسینسیز کی وجہ سے جتنی بھی زندگی یہ پاسیول ہوتی ہے پرادرٹس آپ فوٹسینسیز آر گلوکوز اینڈ اکسیجن گلوکوز اور اکسیجن اس کے پرادرٹس ہیں گلوکوز پلانٹس کے اندر ہی یوز کیا جاتا ہے خوراک کے طور پر اور اکسیجن لیونگ آرگنیزم اس کو یوز کرتے ہیں پلانٹس اس کو باہر ایکسکریٹ کر دیتا ہے آزی لیونگ تنگیوز بہت دیز پرادرٹس انڈ ریسپائرشن ٹو پروڈیوش انرڈی انرڈی کے طور پر اس کو انرڈی کو پروڈیوش کرنے کے لیے لیونگ آرگنیزم ان پرادرٹس کو یوز کرتے ہیں دیز انرڈی ان پر فارمنگ ایکٹیوٹیز آف لائف زہری سی بات ہے کہ جب پروڈیوش کو یوز کیا جائے گا تو پھر وہ اس کے لیے اس وجہ سے یوز کرتے ہیں کہ وہ زندگی کے جو باقی کام ہے ان کو پرفارم کر سکیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فوٹو سینسیس اہمیت کہ یہاں سے فوٹو سینسیس کامل ہو رہا ہے پلانٹس کے جو لیف ہے اس کے اندر کارپن ڈیک سائٹ وارٹر ان کے کمبینیشن کی وجہ سے سان لائٹ کی موجودکی میں یہاں پہ فوٹو سینسیس ہو رہی ہے شوکر جو پروڈیوش ہوئی وہ تو پلانٹس انہیں اپنے اندر یوز کر لی لیکن اکسیجن وہ کیا کر رہے ہیں وہ یہاں پہ لیونگ آرگنیزمز کو یوز کر رہے ہیں اکسیجن کو تو فوٹو سینسیس یہی ریاکشن ہے کہ کارپن ڈیک سائٹ جو کہ ہم ایکسکریٹ اوٹ کرتے ہیں وہ پلانٹس کے اندر یوز ہو جاتی ہے ایدہ فوٹو سینسیس ریاکشن کے طور پر اور جو اکسیجن وہ ریلیز کرتے ہیں وہ لیونگ آرگنیزم اس کو یوز کرتے ہیں اگر یہ اکسیجن نہ ہو تو وہاں پہ لائف ایمپاسیبل ہوتی ہے تو یہ فوٹو سینسیس کے بہت بڑی اہمیات ہے کہ پورا جو لائف ایمپاسیبل ہے پاسیبل ہے سوری کائنات کے اندر وہ کس کی وجہ سے ہو رہی ہے وہ فوٹو سینسیس کے پروسس کی وجہ سے ہو رہی ہے ٹیکس ٹوال اللہ حافظ